ادھر آدھیاتمی گروہ سری سری روی شنکر نے دلی میں یمنا کنارے والڈ کلچر فیسٹیول کروایا اور اس کارکرم کے چلتے ان کی واہوائی بھی ہوئی اور آلوچنا بھی لیکن اب شنکرہ چارے سوروپا ننصر اصواتی نے سری سری پر بڑا حملہ بولا ہے سوروپا ننصر اصواتی نے سری سری اور مندیروں میں محلاؤں کی اینٹری پر کیا کہا ہے یہ دیکھے اس خاص انٹرویو میں ہمارے ساتھ اس سمیں سوامی جگت گروہ سنکرہ چار سوروپا ننصر اصواتی جی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے سری سری روی شنکر جنہیں ورڈ کلچرل فیسٹ کا ایوجن کیا لاکھوں کی تعداد یمنا کے تر پر جوٹی آج وہاں گندگی کا امبار کیا لگتا ہے اس طرح سے دھرم اور سنسکرٹ کی رچھا ہو پائے گی بات کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سوچنی 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 ہے کہ انہوں نے یعنی کو ہی اس کیلئے چھنا چھنا بھارت کے کسی بھی کونے میں وہ اپنا آئیوجن کر سکتے تھے لیکن دلی سے چونکہ ادھک پچار ہوتا ہے اس لئے انہوں نے اس کو چھنا اور سب سے بڑا بات یہ ہے کہ انہوں نے ساشکوں کو سہارا لیا اب آپ سوچئے کہ اگر یہ گیان دینے کے لئے آئیوجن رچے تھے اور یہ ان کی کوئی آرٹ آف لیونگ تھی اور کوئی ایسی چیز جس کو سیکھنا چاہیے تو یہ جو سب لوگ اگٹھے ہوئے تھے ساشک لوگ یہ کیا جانتے ہیں سمبندر ان کی بھاشر کیوں کرائے گئے وہاں تو مہاتماؤں کا ہی گیان سرکار کی کیا بھومکہ ہونی چاہیے تھے یہاں پر سرکار کو چاہیے تھا کہ اس کو ٹرٹل رکھ دیتی ہے اس کو نہیں ہونے دیتا ہے کیونکہ اگر یہ صحیح تھا تو پھر جرمانہ کیوں کیا گیا اور جرمانہ کر کے ایک پرکار سے آپ نے اس کو اورانمتی دے دی اور جرمانہ میں پانچ کروڑ آپ نے کہا وہ بھی پورا نہیں لیا اور ان کے لئے تو یہ پانچ کروڑ پانچ پیسے کے برابار ہیں انہوں نے اتنا پیسہ اس میں کما لیا ہے کہ وہ ان کے لئے بہت تچ چیز تھی لیکن اس میں بھی انہوں نے نہیں کیا اور یہ برابر کہتے رہے کہ میں بھلے جیل چلنا ہوں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا لیکن کچھ لوگ جو پتی ان کے پیچھے تھے انہوں نے کچھ تھوڑا سا دے دیا تو یہ سمباتے ہیں اور یہ آبیجات تبرک کا تھا یہ بھارت کے سامانے لوگوں کا نہیں تھا جبکہ سنت مہتماؤں کو گریب حریم سب کو جان کرنا چاہیے جس طرح دھارمک کٹر تھا کہیں نہ کہیں کہ ہم بھارت ماتا کی جیہ نہیں بولیں گے اس ہندوستان میں آپ رہتے ہو آپ بھارت ماتا کی جیہ نہیں بولو گے کیا اسے دھارمکتہ کے ادھار پر نکارنا سہی ہے تو اگر بھارت ہماری ماتری بھومی ہے ماتا ہے پتا ہے تو اگر ہم اس کی جائے بولتے ہیں کہ بھارت سبت کا فرق ہے آپ جائے ہند بولتے ہیں لیکن یہ جائے ہند سبت جو ہے جائے تو ہندو سنسکر سبت آئی گیا اور ہند جو ہے ہندوستان کا آ گیا اگر اس کی جگہ ہم بھارت کہہ دیتے ہیں تو کس میں آپتی کیا ہے اس میں دھارمکتہ ہی بات کونسی ہے یہ تو ایک طرح سے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بھڑکا کر ہندووں سے دور کرنے کیا ایک ساجے سے کیسے سنی مندر اگرہ کو لے کر بیواد ہوا جو ہے آپ کو لگتا بیواد وہ مطلب اس کو طول دینے کوشش کی جانے وہ کیا ہے کہ جو مہینہ ہیں ان کی یہ پردنیت تو نہیں کرتی ہیں یہ دھارمیں مہینہ ہی نہیں ہے یہ کیول راجنیتک ہیں اور یہ بینہ مطلب بھارت میں اب بیبستہ پیدا کرنا چاہتی ہیں سنی کی درشن سے سنی کی جس پر دشتری پڑتی ہے اس کا نشت ہوتا ہے تو ہم مہینہوں کو وہاں کیوں بھیجیں کیونکہ مہینہوں کی وہاں جانے سے اگر ان کی دشتری ان پر پڑتی ہے تو ان کا سو بھاگ ہی نشت ہوتا ہے ان کے بیٹوں کیوں چھتی ہو سکتی ہے تو ہم نے کہا کہ نہیں کہ وہاں نہیں جانا چاہیے تو یہ کوئی انشت بات تھوڑی ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ سوروپانن سرسوطی جن کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ اس دیس میں ہندو اور مسلم سبھی کو ایک ساتھ ہو کر رہنا چاہیے اور جو لوگ مہج ووٹ بینگ یا سیاست کے لیے انہیں باٹنے کی کوسس کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے آرٹ آف لیونگ کے اس ورڈ کلچرل فیشٹ پر بھی اپنی بیباک رائے رکھی اور کہا اس طرح کے آئے ہو جن نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ دھرم اور سنسکرطی پر حملہ ہے دلی سے کامرہ پر سن جوسف کے ساتھ برجیس ریباستو انڈیا 24 سیون